اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کی نعمت ہمیں عطا فرمائی لیکن ایک بات چودہ گست کے حوالے سے انتہائی ضروری ہے ہمارے جتنے بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں بڑے بڑے سکول، بڑے بڑے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر چودہ گست کو سیمینار ہوتے ہیں اور اسی طریقے پر تقریب کے انعقاد ہوتے ہیں لیکن اس میں جو افسوس کی بات ہے وہ ڈانس ہوتے ہیں، بچیوں کو نچایا جاتا ہے بچوں سے ڈانس کروائے جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان بنانے کے لیے جو بزرگوں نے قربانیاں دی وہ اس مقصد کے لیے دی تھی تاکہ چودہ گست کو ڈانس ہوں، گانے ہوں، باجے ہوں اور اس طرح کے بہودہ حرکتیں ہوں بلکل نہیں، بلکہ ایک ہی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ خدا کے لیے اپنی بچیوں کو بچوں کو ایسے بے حیائی کے کاموں سے باز رکھیں اللہ کے لیے دستور پاکستان پر اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اس مقصد کے اوپر اپنی نسل نو کو لائیں اپنی آنے والی نسل کو یہ مقصد بتائیں کہ پاکستان اس مقصد کے لیے لیے گیا تھا خدا کے لیے بے حیائی سے کنارہ کریں اور اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے